انسریف کا بابرکت مہین ہے سہری اور افتاری کا ٹائم بہت شاٹ ہوتا ہے اس لئے گھر پر سہری بنانا مشکل بھی ہوتا ہے اور وقت کا ضیابی ہے اس لئے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں سہری کا سمان لیتے ہیں اور سستی سہری مل جاتی ہمیں مہنگائی کا بھی بہت بڑا عالم ہے سستی سہری کرنے کے لئے بزار سے ہمیں گھر کے لئے بھی لے جاتے ہیں خود بھی کھا لیتے ہیں ہاں جی میں گھر سے نکلا ہوں یہاں پر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ سہری کی ہے اب گھر والوں کے لئے سمان لے کے جانا ہے میں نے سہری کا اتمام کرنا ہے تو اسپیشلی دعی لینے کے لئے آیا تھا دعی لے کے گھر والوں کے لئے اسے دن کا روزہ چھا گزر جاتا ہے اسے پیاس کم لگتی ہے ذرا ماہ رمضان کا جو اصل لطف ہے وہ سہری اور افتاری کا ہے تو اسی لطف کو دبالہ کرنے کے لئے بچوں کے ساتھ نکلیں سہری کے لواز مات پورے کی اب جائیں گے بچوں کے ساتھ سہری کریں گے سہری کرنے کے بعد نواز اور اس کے بعد بھی یہ کریں اسلام علیکم ماہ رمضان کی بابرکت رونکوں کے ساتھ میں آج میلسی شہر میں افتاری لینے آیا تھا پہلے دوستوں کے ساتھ افتاری کھائی ہے زبردست پراتھے سری پائے نہاری ہر چیز ماشاءاللہ زبردست یہ لوگ بنا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں پراتھے چپاتیاں خوشک روٹی ہر چیز مکھن ہر چیز ابھیلے بنے یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس مار رمضان کی برکت کے ساتھ سہر کے وقت افتاری سہری جو ہے پاہل کرنے چاہیے اور اس سے دوستوں میں خوشکوار محول کا احساس ضرور جنم لے گا رمضان شریف کا ببرکت مہینہ ہے روزانہ کی بنیاد پر سہری افتاری دوستوں کے ساتھ باہر کرتے ہیں